ہیلو فرینج جیشی کشنا ہم یہ پتامبری پک بنانا بتائیں گے میں نے ڈریس ڈالا ہوا ہے میں ڈسکسن باکس میں ڈال دوں گی آپ جا کے چیک کر لینا تو یہ میں نے پک بنایا ہے بہت پیارا پک کمپلیٹ ہوا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو اور آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ میں چیل پر نئے ہیں تو سسکرائب چک کریے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیے گا جیسے آپ کو ایسی نیو نیو نوٹیفکیشن ملتی رہے اب چلے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں آج ہم اس کی پک بنانا بتائیں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لپ لیں گے اور یہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی میں ڈسکسن باکس میں ڈال دوں گی آپ جا کے چیک کر لینا تو ایسے لپ لیں گے تو یہ ایسے نکالیں گے تو اس میں ہمیں چین بنانا ہے یوں کر کے یوں ایسے فسانا ہے اور لپ سے نکالنا ہے تو ہم اس میں 50 چین بنانا لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے چین اب ہمیں ہم سیدھے تھارڈ والی چین میں ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم ڈبل کروشیا بنانا لیں گے تو ہر چین میں ہمیں ون ون ٹائم ڈبل کروشیا کر کے رو کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح ہمیں چین میں ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم ڈبل کروشیا بنانا لیں گے اس طرح سے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ورک کو ہم ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد ہم یہ ریڈ لکس میں ہم نے ریڈ فلاور بنایا ہے تو ریڈ ورک میرا اس میں یلو میں زیادہ ہے تو ہم دیکھیں اب ریڈ اٹ کریں گے یہاں پہ ایسے جوائن کریں گے یہاں پہ ایسے کھکے سنگل پہلے کروشیا کریں گے اور پھر ون چین ٹو چین لینے کی بااد جسٹ بگل میں ہمیں ہاف کروشیاں بنانے ہیں لپ لیں گے لپ لے کے ہمیں یہ چین میں ہاف کروشیاں بنا لیتے ہیں تو ہر چین میں جا کے ہمیں ون ون بار ہاف کروشیاں کر کے ہم یہ رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ پٹی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایسے کھکے ایسے کھکے رنگ لینے ہیں اس میں ہمیں ون چین لینے ہیں ون چین لینے کے بعد ایک چین لینے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ہاف کروشیاں بنانے ہیں تو یہ ہم ایسے کھکے ہاف کروشیاں بنائیں گے لپ لیں گے لپ لیں گے لپ لے کے ہمیں یہ تینوں کو ایک ساتھ نکالنا ہے تو یہ میری ہاف ہو گئی ٹھیک ہے پھر سے 2 3 4 5 6 6 7 8 تو یہ ہم نے ایسے کو بنا لی اور یہ میری ہم نے یہ ثریٹ کو خیش دیا خیش دیا تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ گرین لگائیں گے لکے سنگل کروشیاں کرنی ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسے کھکے جوین کرنا ہے پھر ہمیں ہر چین میں جا کے 2 2 ٹائم ہم سنگل کروشیاں کر لیں گے 4 4 5 6 5 5 5 5 6 موسیقی موسیقی اس سے کمپلیٹ کر لیا اب اس میں ہمیں ریڈ اور پھر سے یلو ایٹ کریں گے یلو لیں گے اور یہاں پہ ہم پھر سے یلو ایٹ کر لیں گے اور گرین آلک تھریٹ کو کھیس دیں گے اور یہاں پہ پھر سے جوائن کریں گے اور یہاں پہ اب ہمیں سنگل کروشیا کرنی ہے پھر ون سنگل کروشیا یہاں پہ ہم ٹو ٹائم سنگل کروشیا کریں گے ٹو ٹائم سنگل کروشیا پھر ون ٹائم سنگل کروشیا ایک بار ہمیں ون ٹائم کرنی ہے ایک بار ٹو ٹائم کرنی ہے ایسے کہ ہم رو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ریڈ ریڈ کیا ہے ریڈ سے بھی ہمیں ایک رو ایسی کمپلیٹ کریں گے جیسے ہم نے یلو کمپلیٹ کیا تو ہمیں اب تھرڈ والے میں ڈبل کروشیا بڑھانی ہوگی سنگل کروشیا ہم ڈبل بار کریں گے تو ہر تھرڈ میں ہمیں ڈبل بار سنگل کروشیا کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ایسے کہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور میڈ میں ہمیں آنا ہے یہاں میڈ میں آئیں گے اور یہاں پہ ہمیں دیکھیں گے یہاں پہ میڈ میں آئیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم تھری کا ون کریں گے تھری کا ون کیا پھر یہاں پہ ڈبل کروشیا کیا ہاں پہ ایسے ڈبل کروشیا کر لیتے ہیں 1 چین 2 چین کرنے کی پاتھ یہاں پہ پھر سے ہمیں دیکھیں پھر سے ہم یہاں پہ ڈبل کروشیا بنائیں گے اور پھر ہالف کروشیا بنائیں گے اس طرح سے اور سنگل کروشیا ہمیں سنگل اس طرح سے یہ دیکھیں کمپلیٹ ہوگا ایسے رو کمپلیٹ کر لیتے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں یلو ایٹ کرنا ہے یلو ایٹ کریں گے اور ریٹ والے تھرٹ کو ہمیں خیز دینا ہے میری یلو ایٹ ہو گئی اور اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہاں پہ پہلے اس جوائن کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں سنگل شٹچ سے جوائن کرنا ہے پھر 3 چین لینا ہے تو ایسے 3 چین لینے کے بعد پھر اسی سنگل شٹچ میں لپ میں ڈالیں گے اور یہاں پہ ہمیں جوائن کریں گے پھر جسٹ بگل میں آکر سنگل کروشیہ کرنا ہے یہ پرل ہوں بنا رہے پھر سے 3 چین لیں اور 3 چین لیں پوسر لینا چاہتے ہیں پھر سے سنگل آٹھ سے جوائن کرنا ہے ایسے جوائن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر سنگل کروشیہ بنا رہے ایسا کریں پرل بننا لینا ہے ایسے ہم پورا mid سنگل پرل ہمیں بنانا ہے پھر mid میں ہم آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے پھر سے ہم بتا رہے ہیں 3 چین لیں گے 3 چین لے کر کے یہاں پہ ہمیں ایسے نکالنا ہے تو یہ میری پل بن جائے گی اور سنگل کروشیا سے اٹیچ کر دینا ہے تو ایسے کر کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں میڈ میں آگئے ہیں میڈ میں ہم ایسے کر کے 3 چین لیں گے اور 3 چین لینے کے پاتھ پہلے ہم یہاں پر بنایں گے تو یہ میرا سائیڈ میں آیا پھر اب یہ جہاں ہم نے چین بنایی تھی ریٹ سے وہاں پہ ہمیں آنا ہے جوین کرنا ہے سنگل اسٹس سے اور پھر یہاں پہ 4 چین لیں گے اور یہاں پہ ہم 4 کا پر بنایں گے تو یہ ایسے کر کے سلپ اسٹس سے لپ میں ڈالنا ہے اور ڈال کر کے ہمیں یہاں پہ ایسے کر کے پر بنانا ہے پھر ہم نورمل جیسے پر بناتے آیا تھے سیم ویسی پروسس سے ہم سائیڈ میں پھر سے پیسی پر بنا لیں گے ہم پہلے سنگل اسٹس بنائیں گے پھر 3 چین لیں گے اور 3 چین لینے کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو سلپ اسٹس سے جوائن کرنا ہے اس طرح سے ہم ایسے کر کے ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم یہ پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہمیں پھر سے ہم رنگ لیں گے اور رنگ لے کے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے کر کے لیوپ لینا ہے اور لیوپ لینے کے پاتھ یہ ہی پہ ہمیں سنگل کروشیا بنائیں گے 1 2 تو ایسے کر کے ہمیں سنگل کروشیا اس میں 8 ٹائم کر لینا ہے ہم کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں میں نے 8 ٹائم کر لیا ہے اب ہم تھریٹ کو جو ایکسٹرا ہے جو نکلا ہوا ہے اس کو ہمیں خیز تیں گے تو یہ میرا ایسے ہاف راؤنڈ ہو جائے گا اب اس کو ہمیں ٹرن کرنا ہے ٹرن کر کے ہمیں سنگل کروشیا 2 ٹائم بنائیں گے تو دیکھیں ہم ہر چین میں جا کر کے 2 ٹائم سنگل کروشیا کمپلیٹ کر لیں گے تو ایسے کہ ہمیں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم لاشٹ میں آگئے ہیں اور ایسے کہ تھریٹ کو ہم خیز دیں گے تو یہ میرا ایسے راؤنڈ ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہمیں یلو ایٹ کرنا ہے ہم وہاں کو ٹرن کریں گے اور ٹرن کرنے کے بعد یہاں پہ یلو ایٹ کریں گے یلو ایسے کر کے ہمیں سنگل کروشیا ہی کرنی ہے تو ہمیں ہر تھرڈ والے سنگل کروشیا میں ڈبل بال سنگل کروشیا بنانی ہے تو ایسے بانے2 سنگل کروشیا بانےنگے اور ثرڈ والے میں ہمیں 2 ٹائم سنگل کروشیا کرنی ہے تو اس ہی میں ہم جائیں گے سنگل کروش yen 2анием کرلیں گے تو ایسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے پھر ریڈ ہم لیں گے پھر ریڈ سے ہمیں اس پر جوائن کرنا ہے تو اگر ہمیں بل بانانا ہے سنگل کروشیاں پہلے بنائیں گے اور پھر اسی میں ہمیں 3 chain لینا ہے 1 chain, 2 chain and 3 chain 3 chain لینے کے بعد ہمیں single stitch میں جائیں گے اور یہاں پہ ایسے join کریں گے اس کے بعد ہمیں just buggle میں chain میں آکے single stitch کرنا ہے single crochet کرنے کے بعد پھر 3 chain لیں گے پھر ہمیں loop میں ایسے ڈالیں گے اور slip stitch کر لیں گے تو ایسے کہہ ہمیں پورا round complete کرنا ہے تو ایسے کہہ پورا ہمیں یہ پرل بناتے جانا ہے تو ایسے کہہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو میں نے دیکھئے کلری بھی بنا لیے ہیں دونوں اب ہم اس میں لیپس بنائیں گے تو ہم نے جیسے ڈریس میں لیپس بنائی تھی تو اس میں کچھ بڑی تھی اس میں ہم تھوڑی چھوٹی بنائیں گے تو پہلے ایسے کہہ ہم loop لیں گے loop لے کے ہمیں chain بنانی ہے چھوٹی سی لیپس بنانی ہے تو 3 chain لیں گے اور 3 chain لیں گے ہمیں لے جا کرنا ہے اس لیپس بنائیں گے اور جوائن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ 3 double crochet بنانی ہے تو ہم ایسے 1 chain لیں گے اور اب ہمیں hole میں ڈالنا ہے تو اس hole میں ڈالنے کے بعد double crochet پہلے بنانی ہے تو ہمیں normal double crochet جیسے بناتے ہیں ویسے بنائیں گے اب loop کو تھوڑا لیں گے اس سے لیں گے اور یہاں پہ ہمیں double crochet بنانی ہے اسے دیکھیں ایسے کہ لے جانے لیں گے لے جانے لیں گے تو یہ بہت آسانی سے leaves complete ہو جاتا ہے تو یہ 2 times and 3 times 3 times کرنے کے بعد ہم یہاں پہ 1 chain 2 chain and پھر یہاں پہ 3 chain 3 chain لیں گے ہم ایسے کر کے جائیں گے اور اس کو پرل بنان لیں گے اور پھر سے ہمیں اس میں جتنے لمبی میری double crochet تو اسنے لمبا لیں گے اور پھر سے ہم اس میں double crochet بنائیں گے تو یہ میری ون ٹائم پھر اس سے چھوٹی بنائیں گے ٹوکروشیا لوپ تھوڑا چھوٹا لیں گے ٹو ٹائم اور اس سے چھوٹا لیں گے پھر ٹری ٹائم اور ٹری ٹائم کرنے کے بعد ہمیں یہ مٹ میں لے جا کر کے یہاں پہ ایسے لے جا کر کے ٹو ٹائم ہمیں ایسے کر کے سنگل کروشیا کرنے ہی پھر دیکھیں ہمیں ایک بار اور سنگل کروشیا کریں گے اور پھر ہم ون چین ٹو چین ٹری چین لینے کے پاتھ ایک چین اور لیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک بیک میں کرنا ہے اور اس کو جوین کر کے پھر سے ہمیں لیپس بنا لینے ہی ہیں تو ایسے اس سیم پروسس سے پھر سے ہول میں ڈال کر کے ہم ایسے لیپس کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم ایسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں ہم اس کو کلری کو جوین کرنا بتا رہے ہیں پگ کو تو ہم ایسے کہ دیکھیں راؤنڈ ہمیں کرشنا جی کا لڈو گوپال کا راؤنڈ لینا ہے تو جتنے آپ کے لڈو گوپال ہیں اس حساب سے آپ لیجئے گا راؤنڈ لینے کے پاس پہلے ہمیں یہاں پہ جوائن کرنا ہے تو ہم ایسے کر کے جوائن کر دیں گے اور پھر اس کو ہمیں بیک ملے جانا ہے پارٹ کو جو کھلا پارٹ ہے اور اس کو بیک ملے جا کر کے یہاں پہ جوائن کریں گے اور دوسرا پارٹ اسی کے اوپر ایسے رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے اوپر رکھیں گے اور پھر ہمیں اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر کے پھر بیک سے ستھل لینا ہے تو ہمیں پکا سلائی کرنا ہے جیسے ہم بوش بھی کریں تو میرا یہ کھلے نہیں تو ایسے کر کے رکھنے کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو اچھی طرح سے ٹک کر لینا ہے تو دیکھیں ہم ایسے کر کے ٹک کر لیں گے پورا ہمیں ٹک کر لینا ہے بیک پارٹ میں تو ہمیں آگے بھی جو ہم نے جوائن کیا ہے اسے بھی ہمیں ٹک کرنا ہے تو ہم اسے پورا ٹک کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہ کلری میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے تو دیکھیں کتنی سندر یہ کلری کمپلیٹ ہوئی ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اب ہمیں فلاور بنانا ہے میں نے لیپس بنانا بتا دیا ہے تو ہم فلاور بنانا بتائیں گے تو فلاور بنانے کے لیے ہم یہ دیکھیں ایسے چین لیں گے تو ہم یہ چین ہم 8 ٹائم چین لے لیں گے 1 2 3 4 5 تو 8 ٹائم لینے کے بعد اب ہمیں اس میں سنگل کروشیا کرنی ہے تو 4 ٹائم ایک ہی چین میں ہمیں 4 ٹائم سنگل کروشیا کرنی ہے پھر جشٹ بگل میں آئیں گے بگل والی چین میں جائیں گے وہاں پہ ہم 3 ٹائم سنگل کروشیا کریں گے تو ہر چین میں ہمیں ورک کرنا ہے تو 3 ٹائم اس میں ہم سنگل کروشیا کریں گے پھر جشٹ بگل میں آئیں گے وہاں پہ ہم سنگل کروشیا 3 ٹائم کر لیں گے اب لوپ لیں گے لوپ لیں گے ہمیں یہاں پہ ہاف کروشیا 3 ٹائم کرنی ہے جشٹ بگل والی چین میں ٹھیک ہے تو ہم ایسے کہ کے 3 بار ایسے ہاف کروشیا کریں گے اور پھر جشٹ بگل میں آئیں گے وہاں پہ 3 بار ہاف کروشیا کریں گے پھر ہم ڈبل کروشیا بھی ایسے ہی پروسس سے 3 3 کر کے 2 چین میں کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہاف کروشیا کریں پھر جشٹ بگل والی چین میں آئیں یہاں بھی ہم 3 بار ہاف کروشیا کمپلیٹ کریں گے 3 اگر ہم نکال دیں گے 3 انکارず شٹ بگل و ایک ساتھ mugیل کریں گے کہ ہم نہیں ہاف کروشیا کراتی ہے اب ڈبل کروشیا ہمیں ایسے 3 ھج внے کر کے ہو لئے ہو چین میں ہمیں کا منظر کر کروں گے تو یہ ہم نے چولی میں یہ روز بنانا بتایا تھا سیم بھائی پروسس سے میں نے یہ بنایا ہے تو یہ دیکھئے ایسے کر کے ہمیں یہ راؤنڈ میں کرنا ہے اور راؤنڈ میں کرنا ہے جو چوڑا پارٹ ہے اس کو ہمیں بیک میں ایسے لے جانا ہے اور پھر ہمیں اس کو ٹانکنا ہے اور میں نے کلری اٹیج کرنا اپنے ویڈیو میں بتایا ہوئے کیسے آپ اٹیج کر سکتے ہو تو میں نے اٹیج کرنا نہیں بتایا کیونکہ میں نے ہر ویڈیو میں اپنی کلری اٹیج کرنا بتایا ہوا ہے سیم وہی پروسس سے آپ اٹیج کریں گے میں ڈسکوسن باکس میں ڈالتا ہوں گی آپ جا کے چیک کر لینا تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو پہلے اٹیج کرنا ہے فلاور کو تو ہمیں اس کو پورا پکا سا سل لینا ہے ٹک کرنا ہے پورا جیسے ہی میرا فلاور کھلے نہیں تو سندر سا دیکھیں فلاور کمپلیٹ ہویا ہے چھوٹا سا ہمیں اس کو ہمیں لیفز اس کے بیک میں لگانا ہے جیسے ہم نے ڈریس میں لگایا تھا سیم وہی پروسس سے اس میں بھی ہمیں اٹیج کرنی لیفز تو یہ دیکھیں اس سے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس میں ہمیں ایسے کہ میڈ میں لیفز کے میڈ میں رکھنا ہے اس طرح سے اور رکھنے کے بعد ہمیں اس کو اٹیج کرنا ہے اور اٹیج کرنے کے بعد اس کو ہمیں بگ میں ہم لگا لیں گے اگر آپ کو چھوٹے لٹو کو اپال کے لیے چھوٹے سے فلاور کی ڈریس چاہیے تو آپ کمنٹس کر کے جورو بتائے گا تو میں اس طرح کا بھی فلاور کی ڈریس بنانا بتاؤں گی تو اس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہمیں یہاں پر اٹیج کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہم ایسے پہلے سیٹ کریں گے اور سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں بیک سے اسے ہوٹے دیکھیں ہمیں تھم کو نیچے ڈالا ہوا ہے اور تھم کو نیچے ڈال کر کے پھر ہمیں اس میں ٹاکنا رہے گا ٹھیک ہے تو ہمیں ایسے پہلے ٹاک لیتے ہیں ٹاکنے کے بعد اس کو ہمیں بیک میں یہاں پر ٹاکنا ہے تو دیکھیں ہم نے ٹاک لیا ہے اور یہاں پہ ہم یہ میں نے یہ فیبی بارن سے ہم نے یہ شٹون چپ کر رہے ہیں اور اسی سے ہم یہ جرکن کی چین چپ کر رہے ہیں اور اس کو پیشٹ کرنے سے یہ پھر نکلتی نہیں ہے تو یہ بلکل دیکھیں ہارڈ ہو جاتی ہے تو ایسے کہ کمپلیٹ کر لیں گے تو میں نے ڈیٹیل میں شٹون پیشٹ کرنے کا نہیں بتایا کیونکہ آپ اپنے حساب سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہو جیسے آپ چاہو تو دیکھیں اس طرح سے یہ پھر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ جب آپ کو یہ کیسا لگا اچھا لگا تو لائک جب کریں گے کمنٹس کر کے جب بتائیے گا اور میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بل آئیکن کا بٹن دباریے گا سے نیو 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 نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں جائشی کشنا